روزے آئے پھر رحمت برکت لائے جو رب کو رازی کر لے وہ بے شک جنت جائے برکت ملالیہ آپ تشریف فرما ہے آپ کو دیکھتے ہیں الحمدللہ ہماری ساری ٹیم بھی الٹ ہو جاتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ ایک الگ ہی سب کے جذبات ہوتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ اب اللہ صاحب کی گفتگو سنیں گے کیونکہ چھوٹا ہو بڑا ہو بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو یا خواتین ہو اسلامی بہنیں ہو ہر کوئی آپ کی بات کو بڑی محبت سے سنتا ہے کیونکہ آپ کا انداز بہت پیارا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے آپ کے ساتھ تشریف فر نوجوان ہیں اور بہت اچھا انداز ان کا بھی تکلم کا اور ماشاءاللہ بہترین کانٹینٹ رائٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں آپ کے ابھی کتاب زندگی کیسے سوا رہے ہیں کامیابی کو اپنا مقدر بنائے یہ اس کا اوپر ٹائٹل ہے کتاب کا نام ہے زندگی کیسے سوا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں انہوں نے زندگی کے اکثر شعبہ جات کا ذکر کیا ہوگا جب ہی تو انہوں نے اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا کہ زندگی کیسے سوا رہے ہیں ہاں ہاں اس صورت کتاب انہوں نے یہ تحریر کی ہے ہمارے شیخ سعید سلیم صاحب نے تو ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے ساتھ حافظ محمد احسن قادری تشریف فرما ہے آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صحیح ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ ماشاءاللہ مرحبا شیخ صاحب آپ کیسے ہیں مزاج بخیر ہے آپ کے ماشاءاللہ اسلامت رہیے ہماری خوش نصیبی ماشاءاللہ کے حضرت آج تشریف لائے ہیں اس سال کی رحمت رمضان نشی جات میں آج آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ویسے پشتے سال بھی آپ تشریف لائے تھے اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے کوکف صاحب کا سائع عاطفت ہم عوام احلی سنت پر دراز فرمائے اور آپ سے مستفید ہونے کی ہمیں یہ سعادتیں بار بار ملتی رہے ہیں ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہر گھر کے لئے ضروری ہے جی ہاں ہر گھر کے لئے ضروری ہے بلکہ سچی بات ہے اگر مجھ سے پوچھے نا تو شادی ہونے سے پہلے یہ والا کورس ہونا چاہیے جس کو حقوق زوجین کورس کہتے ہیں تاکہ پتہ ہو بھائی کہ بیوی کی کیا حقوق ہیں جو میاں کو ادا کرنے اور میاں کی کیا حقوق ہیں جو بیوی کو ادا کرنے اور یہ مثالی جوڑی کس طرح سے بن سکتی ہے خوشحال زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے گھر کا ماحول کیسے پور امن رکھا جا سکتا ہے اور گھر میں جو باقی رشتے ہوتے ہیں کس طرح اعتدال کے ساتھ آپ نے اس رشتے کو بھی قائم رکھنا ہے ب یہ ساری چیزیں الحمدللہ ضروری ہوتی ہیں جو دین اسلام ہمیں تعلیم دے چکا ہے دین اسلام ہمیں بتا چکا ہے پیراک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ زندگی کے ہر شعبے میں الحمدللہ رہنما ہے تو ناظرین اکرام آج ہم معزد علماء کرام سے جانیں گے کہ میاں بیوی کا رشتہ اسلام کی نظر میں مجھے نے شروع میں دل چاہ رہا ہے کہ کوئی ایک میں حکایت آپ کو سنا دو بڑی زبردست حکایت ہے حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تع اللہ علیہ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن آپ نے زہد و تقوی اختیار فرمایا ہوا تھا اور دنیاوی مشاغل سے بہت دور ہو چکے تھے آپ کی ایک صاحب زادی تھی جو بہت حسین و جمیل اور ساتھی نیک اور پریزگار بھی تھی ایک دن اس صاحب زادی کے لیے بادشاہ کرمان نے نکاح کا پیغام بھیجا پیغام کس نے بھیجا بادشاہ کرمان نے آپ یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ ملکہ بن کر میری بیٹی دنیا کی طرف مائل ہو اس لیے آپ نے کہلا بھیجا کہ مجھے جواب کے لیے تین روز کی محلت دیں ہاں اس دوران آپ مسجد مسجد بھوم کر کسی صالح انسان کو تلاش کرنے لگے دوران تلاش ایک لڑکے پر آپ کی نگاہ پڑی جس کے چہرے پر عبادت اور پریزگاری کا نور چمک رہا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو چکی ہے اس نے نفی میں جواب دیا پھر پوچھا کیا ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جو قرآن مجید پڑھنا جانتی ہو نماز روزی کی پابند ہو خوبصورت ہو پاک باز ہو نیک ہو اس نے کہا میں تو ایک غریب شخص ہوں بھلا مجھ سے ان صفات کی حامل لڑکی کا رشتہ کون کرے گا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کرتا ہوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اس پارسہ نوجوان کے ساتھ کر دیا سبحان اللہ یہ میار رشتہ ڈھوننے کا میار دیکھیں اس حکایت سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کہ جو رشتہ چاہ رہے ہیں ان کا کیا میار ہے اور پھر جو رشتہ ڈھونن مل گیا جو رشتہ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ان کا بھی کیا انداز ہے مزید آگے سنتے ہیں کہ صاحبزادی جب رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں پانی کے ایک سراہی کے سوا کچھ نہیں ہے اور اس سراہی پر ایک روٹی رکھی ہوئی دیکھی پوچھا یہ روٹی کیسی ہے شوہر نے جواب دیا یہ کل کی باسی روٹی ہے میں نے افطار کے لیے کچھ رکھ لی تھی یہ سن کر کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر چھوڑا ہے نوجوان نے کہا مجھے تو پہلے اندیشہ تھا کہ شیخ کرمانی کی دختر مجھ جیسے غریب انسان کے ساتھ کیسے رکھ سکتی ہے کیسے رہ سکتی ہے لڑکی نے پلٹ کر کہا میں آپ کی مفلسی کے باعث نہیں لوٹ رہی ہوں جی ہاں بلکہ اس لیے کہ مجھے آپ کا توقع کمزور نظر آ رہا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا یہ ہار ہے کہ روٹی بچا کر رکھتے ہیں اللہ اکبر یہ باتیں سن کر نوجوان بہت متاثر ہوا اور ندامت کا اظہار کیا لڑکی نے پھر کہا کہ میں ایسے گھر میں نہیں رکھ سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع کر کے رکھی ہو اب یہاں میں رہوں گی یا روٹی رہے گی اللہ اکبر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا یہ سن کر نوجوان فوراں باہر نکلا اور روٹی خیرات کر دی اللہ اکبر یہ حکایت میں نے آپ کو سنائی معزز ناظرین آج ہمارا موضوع میابی بی کی حقوق ہے اچھا یہ جو حکایت ہے ظاہر بات ہے کہ یہ ایک خاص معاملہ ہے اب اس پر بھی علماء اکرام کلام فرمائیں گے ایسا نہیں ہے کہ اگلے دن کے لیے کس کے پاس روٹی ہے تو وہ کوئی گنہگار ہو رہا ہے یہ کتن معاملہ نہیں ہے یہ ایک جدہ گانا معاملہ تھا یہ اس بچی کا تقویٰ تھا اور تقویٰ کی کس منزل پہ تھی ایک میار تھا سبحان اللہ تو ایک سیکھنے کو تو ہمیں ملتا ہے نا کہ وہ کس لیول پہ بات کر رہی ہے اور ہم کس لیول پہ جا کے سوچتے ہیں تو ایک اعتدال تو اس میں ہمیں کم سے کم اعتدال تو لانا ہوگا اور اعتدال تو ایک بہترین راہ ہے تو ناظرین اکرام آج ہم میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے اور اس موضوع پر خاص طور پر بھی اکرام سے کلام کریں گے کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب زوجین مثالی ہونا تو نسلیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہی گھروں میں اپنے ولی بھی پیدا فرماتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہی چل کر پھر دین کا کام کرتے ہیں آگے دین کی خدمت کرتے ہیں اور گھر کا سکون بھی مثالی ہوتا ہے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی تو یہ سارا نظام ہی پھر اچھا ہو جاتا ہے تو اب جو بنیاد ہے یعنی کہ حقوق زوجین یہ ہمیں جاننا ضروری ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں قبلہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاروی صاحب تشریف فرما ہے حضرت سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ اشارت فرمائیں کہ دیکھیں ہمارا موضوع جو ہے نا میہ بیوی کا رشتہ اسلام کی نظر میں تو میں چاہوں گا ابتدائی طور پر کچھ ایسے جملے اشارت فرما دیں کہ ذرا موضوع ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے اور واضح ہو جائے کہ آج ہم کیا بات کرنے لگے ہیں اپنے گھر واپس جانا میں نے جانا ہے حضرت انشاءاللہ بیوی سے آپ کے مطلب ایسا تعلق ہے کہ وہ آپ کوئی ایسی بات کر کے جائیں اور پھر گھر میں داخلے کی اجازت مل جائے انشاءاللہ امیت تو ہے حضرت باقی آپ بھی طرح خیال کیجئے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پہلی بات اللہ تعالی خالق و مالک انسان کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اللہ نے ان کے لئے جو مٹی منگوائی تھی وہ مٹی ایک جگہ کی نہیں تھی رنگ مزاج طبیعتیں جو لوگوں میں ہیں وہ مٹی میں جو چیزیں تھیں وہ لوگوں میں ہیں وہی بنی آدم میں اولاد آدم میں نظرات حضرت آدم جنت میں اکیلے رہتے تھے اللہ نے ان کے لئے ان کا جوڑ ان کی پسلی سے بنایا سر سے نہیں بنایا کہ سر پہ بٹھا لو پاؤں سے نہیں بنایا کہ جوتی بنا لو جوڑ بنایا ہے وہ آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں جوان خوبصورت عورت سامنے کون ہے فرمایا تمہاری زوجہ بیوی وائف وائف کے لئے انگریزی والے دو جملے کہتے ہیں وانڈرفل انویسمنٹ فاریور آہ 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 سبحان اللہ جو نفی میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ورسٹ انفلوینس فاریور جن کا جیسا تجربہ یا جیسا سلوک میں پہلے جملے کے ساتھ ہوں آپ کو لازمی بات ہے آپ نے کہنا گھر واپسی جانا ہے احتمام کر رہا ہوں اس حوالے سے حضرت آدم کو بتایا گیا کہ زوجہ ہے تمہاری چھو سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں فرمایا مہر ادا کرو اس میں ایک باریک میسج لڑکی سے بات کرنی ہے تو مہر ادا کرو اگر اب میرا اشارہ پا گئے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ ہم لوگ جو اسی طرح لگے رہتے ہیں مہر ادا کرو کیا مہر ادا کروں فرمایا میں میرے حبیب پہ بیس مرتبہ درود و سلام بیجھو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پہلا رشتہ دو انسانوں کے درمیان قائم ہو رہا ہے درود و سلام کی برکت کیا بات ہے واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ اللہم صلی علیہ محمد وعلی و صحبی اب لفظ حق ایک تو سچ کے معنی میں آتا نا ویسے کہتے ہیں نا حقوق تو فرد کا یا کسی جماعت کا یا کسی گروہ کا واجب حصہ اس کو حق کہتے ہیں اس کی جماع حقوق اور جس کا جو حق ہے اس کی حفاظت ہو اس حق کو کوئی خراب نہ کرے نقصان نہ پہنچائے وہ چیز جس کے لیے بنی ہے اس کا وہی استعمال ہو بہت اچھی بات ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ پہلا رشتہ دو انسانوں میں اور جنت میں قائم ہوا ہے تو یہ جنت میں لے جانے والا ہونا چاہیے قائم وہاں ہوا ہے تو وہیں لے جانے والا ہونا چاہیے انسانوں میں سے ہے تو جب نشانی کا ذکر آتا ہے تو مفہوم بہت پھیل جاتا ہے اس میں کتنی حکمتیں کتنی خاصیتیں کتنے فائدے وہ سب پھر ہمیں دیکھنے چاہیے اللہ فرماتا ہے یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجل لتسکنو علیہ کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے تسکین پاؤ جی جی اگر خواتین سن رہی ہیں تو انہیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان سے تسکین ملے سکون ملے صحیح اگر وہ یہ نہیں پہنچاتی ہیں تو پھر ان کو پوری طرح وہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا میں بہت لائٹ گفتگو کروں گا آج سخت نہیں کروں گا سبحان اللہ راجہ صاحب تھے ایک نواب صاحب انہوں نے اپنے پورے ملازموں کو جمع کیا اور کہا کہ تم میں سے اپنی بیویوں سے کون کون ڈرتا ہے تو جو بیویوں سے ڈرتا ہے وہ کل ہری ٹوپی پہن کے آئے گا اور جو نہیں ڈرتا ہے وہ سرخ ٹوپی پہن کے آئے گا بہت اچھا جی وہ سارے کے سارے اگلے دن آئے تو سب نے ہری ٹوپی پہنی ہوئی تھی کہ سب بیویوں سے ڈرتے تھے ایک آ گیا بیچارہ لال ٹوپی پہن کے انہوں نے کہا یار یہ کوئی زیادہ ہی بہادر لگتا ہے بادشاہ نے اور راجہ نے پوچھا تو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا تو بڑا مرد آدمی ہے اس نے کہا جی بیوی نے کہا تھا لال ٹوپی پہن کے جانے سمجھ گیا حالت سے میں دور کر جس نے بھی اس لیے بات یہ کر رہا ہوں لائٹ موڈ میں کہ ہم رشتے نبھانے کا ہونر جان لیں شریعت کے اکام موجود ہیں عورت کے کتنے حق ہیں مرد پر کتنی ذمہ داری جب وہ میاں بنتا ہے جس کو اب ہزبنڈ شوہر کہتے ہیں زوج کہتے ہیں اس کے ذمہ ہے عورت کا کھانا عورت کا پینہ عورت کا پہننا عورت کا اوڑنا عورت کا رہنا یہ سب مرد کے ذمہ ہو جاتے ہیں اگر عورت کچھ کماری ہے تو مرد اس میں سے مانگ نہیں سکتا جی جی وہ دے دے تو مہربانی دونوں مل کے چلا لیں تو مہربانی لیکن شوہر کا حق ہے کہ اس کو یہ ساری چیزیں دے گا اچھا جب ہم کہتے ہیں نان نفقہ سکھنا سکھنا سے مراد ضروری نہیں ہے کہ کوئی محل بنا کے دینا ہے ایک کمرہ جس میں وہ اپنی مرضی کر سکے بند کر سکے اس میں اگر وہ سونا چاہتی ہے بیٹھنا چاہتی ہے تو یہ نہیں کہ اس نے سانس کہہ کے نہیں دروازہ کھلا رکھو نا اس کی جاتھ نہیں اس کو ایک کمرہ ایسا یہ پروائیڈ کرنا فراہم کرنا شوہر کا ذمہ حقوق کی بات آئے گی تفصیل میں جائیں گے میں نے صرف ایک جملہ کہہ کے ابتداء کرنی ہے وہ یہ کہ یہ پیار کا رشتہ ہے اس میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں اور جس کو اللہ اپنی نشانی فرما دے کہ وہ تمہارے درمیان اس نے محبت رکھتی انجان لوگ ایک دوسرے کے جانسار وفادار تو یہ رب کی نشانی ہے اور دوسری بات یہ کہ عورت کو آپ خود قابو نہیں کر سکتے تھے رب کی مہربانی ہے اللہ اکبر اس نے آپ کے لئے حلال کر دی ہے یہ اس کی مہربانی ہے اور جب خطبہ نکاح پڑا جاتا ہے اس میں بار بار اتقو کا لفظ آتا ہے ڈرو اس کے معاملے میں حجت الودا کے خطبے میں کہا گیا تو ہم جان لیں کہ عورت ایک نازک چیز ہے نازک طریقے سے بڑھتو گے بہت اچھی چلے گی ورنہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے تیڑی ہے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے رشتہ توڑ دو گے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہنا ہے واقعات پڑھنے ہو حضرت امی سلیم اور حضرت تلہا کے واقعات پڑھیں اور میاں بیوی کا سب سے بہترین انمول ترین رشتہ دیکھنا ہے تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت تاریخ ان کا یوم مبارک یوم مبارک اللہ میں خیر نبی پاک جیسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا حضرت کیا کہہ رہے ہیں حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سا اللہ اکبر اس نے رفاقت کا عدا کیا وہ پہلی ماں مومنوں کی کتنی شان والی پھر سیدہ پاک ہمارے سامنے بہترین مونا اور بہترین مائیں ہیں جن کی اولاد پھر غوث پاک کی ماں تھی نا باپ تھے نا تو گود میں ایسے بیٹے آئے اللہ تو ضروری ہے شوہر کو بھی پہچاننا اور اب یہ ہے کہ میں اس میں کہوں گا کہ ہمارے سیدھی سچی بات ہے ہمارے معاشرے میں شوہروں کا سلوک بیشتر عورتوں سے اچھا نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ان کی نواقفی ہے تربیت نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے تھے حقوق زوجین ان کو پڑھانا چاہیے ان کو معلوم نہیں ہے وہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا بہت فرض سمجھتے ہیں وہ بیوی کو ڈانٹنا بچوں کے سامنے اس کی توہین کرنا رشتوں کی تنقید اس کے ماں باپ کو برا کہنا جو ایسا کرتے ہیں وہ شوہر نہیں ہے اور جو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے نا بلا وجہ وہ مرد نہیں ہے کب ہاتھ اٹھانا ہے جب وہ کھلی بے ہیائی کرے اور اور عورتیں گزارہ کر رہی ہیں ان کی مہربانی ہے وہ جو ملہ نصیر الدین ترکی والے تھے نا بڑے عالم تھے لیکن ان کی باتیں بھی اسی طرح لائٹ کہ جی مولانا صاحب سے سن کے آئے کہ سبر کرنے والے بھی بخشے جائیں گے اور شکر کرنے والے بھی بخشے جائیں گھر میں بیوی سے آ گیا تو بھی بخشی جائے گی میں بھی بخش جاؤ کیوں میں کم صورت ہوں تو مجھے دیکھ سبر کرتی ہے تو خوبصورت ہے میں تجھے دیکھ شکر کرتا ہوں دونوں بخشے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اللہ صاحب بہت زبردست آپ نے جن کو آزاد کیا تو جن نے کہا کہ تم نے مجھے آزاد کیا بولو میں تمہاری کیا خدمت کروں اس نے کہا کہ جی کراچی سے لندن تک ہوا میں سڑک بنا دو اس نے کہا بڑا مشکل کام ہے میں نے کراچی کہہ دیا اب کوئی بھی شہر لے لی سڑک بنا دو بڑا جائے دوسرا کام یہ تو جن نے پوچھا سڑک یک طرفہ بنانی ہے یا دو طرفہ بنانی مشکل کام ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ تو آسان ہے اس کو آسان رکھیں پیار سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں آپ کے دو جملے اس کی ساری تھکن اتار دیتے ہیں بہت اچھی بات یقین مانے آپ کی ذرا سی تسلی اس کے غم کو دور کر دیتی دوسرے تعریف کرتے ہیں آپ کو کیا تکلیف تعریف نہیں کر مفتی شیخ سالیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا سیرت تیبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی روشنی میں ایک مثالی شوہر کیسے بنا جا سکتا ہے یہ اشار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ 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 بہت اہم ترین عنوان پہ حافظ بہت خوبصورتی سے گفتگو جاری اور ساری ہے اور یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بہت شاندار اور جاندار اور خوش طبعی کے ساتھ ایک محل بنا کے بڑی پیاری گفتگو فرمائے اللہ برکت اطاف فرمائے لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا انہی نکات کو لیتے ہوئے اور میں اپنی گفتگو کے سوال کو جواب کو جوڑتے ہوئے پیش کروں گا حافظ صاحب یہ وہ موضوع ہے جو اس قدر اہمیت کا حمل ہے جیسے کہ آپ نے بھی تعمید میں رشایت فرما کہ با قائدہ اس کے کوئر ہونے چاہیے حقوق کے زوجین کوئر آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہماری یود کو ہمارے نوجوان کو با قائدہ اس پر علماء کے ذریعے اویر کرنا ایڈیوکیٹ کرنا ضروری ہے پر 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 بیوی کے رشتے میں ریلیٹ ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرعہی طور پر ایکچوال رائٹس کیا ایک دوسرے پر اب جب آپ کو حقوق نہیں پتا تو پھر آپ فساد جھگڑے اور طلاق تک کی نوبت آپ کے سامنے حقوق بذیر ہوتی معاشرے میں نظر آتی اب یہی وہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں کہ جن کی صورت میں انسان یہ دیکھ کر یہ سن کر علماء کی حقوق کے ذریعے اور قرآن حدیث کے انمول موطی کے ذریعے یہ تیہ کر سکتا ہے کہ میں کس طرح ایک مثالی شوہر بن سکتا ہوں یا مثالی بیوی بن سکتی ہوں اب چونکہ سوال کی خصوصیت یہ ہے کہ مثالی شوہر کے حوالے سے تمہیں شوہر کے حوالے سے ایک چند بنیادی بات حضور علیہ صلی علیہ کی سیرت کی چند جھلکیوں میں ارز کرنا چاہوں گا ترمیزی شریف کی ایک سنو تم میں سب سے اچھا میں ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا اب یہ حضور علیہ سلام جو فرما رہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں یہ ثابت بھی فرما دیا کہ واقعی اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سچ آپ کا عمل آپ کی عدہ دل جو کا انداز خوش طبعی کا انداز یہ واضح کرتا ہے کہ آپ واقعی گھر والوں کے ساتھ 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 حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور سیرت مبارکہ کا جب ہم متعالیہ کرتے ہیں تو ایک شوہر اپنا کرائیٹریا کیا بنائے اپنی بیوی کو خوش کرنے کیلئے بیوی کو راضی کرنے کیلئے اور اپنے آپ کو ایک اپنی شخصیت کیسے بیڈ کرے وہ کہ میں ایک مثالی اور آئیڈیل شوہر ہوں تو ایک میں انداز پیش کروں گا حضور علیہ السلام کی سیرت سے اور وہ انداز دل جوئی کا آج یہ جملہ یہ لفظ ہی شوہر کو نہیں پتا کہ دل جوئی بھی کوئی چیز ہوتی ہے بیوی کی دل جوئی کر دینا بلکل ایسے یہ اس کا دل رکھ لینا اس کا مان رکھ لینا اس کی بات کو مان لینا اس کا دل خوش کر دینا دل جوئی کر دینا اب حضور علیہ کیا انداز ہے اور کیا جملہ ہے حفظ حضور علیہ اسلام نے فرمایا اے عائشہ جب سے مجھے پتہ لگا ہے تم میری بیوی ہو جنت میں مجھ پہ تو موتی آسان ہو گئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کیا ہے انسان دنیا میں نام پسند کسی کرتا ہے مرنا نہیں بس مرنا نہیں موت کی بات نہیں کرو عموم ہی طور پر زندگی کی بات کرو اس محورے کو اس مثال کو ہمارے ذہنوں کی سطح کے مطابق سمجھاتے ہوئے حضور علیہ نے اشارت فرمایا کہ عائشہ جب سے پتہ لگا ہے تم میری بیوی جنت پہ مرنی آسان ہوگی موت آسان کر دی اللہ اللہ لا یوحو وینو علی الموت تو یہ خوش طبعی کا انداز ہے اسی طرح سے جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے احادیث کی کتب اٹھائیں تو ایک بڑی پیاری مثال آپ کو ملتی ہے حبش بچے کھیل رہے تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک لائف میں مسائل کریٹ ہو جاتے اب ایک زوجہ فرمائش کر رہی حضور مجھے کھیل دیکھنا ہے حضور علی اسلام نے کہ اچھا حضور علی اسلام تشریف فرما ہو گیا اور اپنے پیچھے سیدہ عائشہ کو کھڑا کر لیا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اپنے رخصار کو حضور علی اسلام کی کند مبارک پر رکھتے ہوئے اس کھیل کو دیکھنا شروع کیا اور بڑے طویل فقت تک دیکھا یہاں تک دیکھا کہ حضور علی اسلام نے پوچھا عائشہ بس کہ حضور ابھی جی تھوڑی نہ بھرہ ابھی تو مجھے اور دیکھنا ہے دو سے تین بار حضور علی اسلام نے پوچھا عائشہ بس کہ حضور ابھی جی بھرہ ابھی تو اور دیکھنا ہے تین بار پوچھنے کے بیوی کی نام آنے لیکن بیوی کی جائز بات جس میں کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو رہی اسے سن لینا اسے ایڈمائر کرنا ایپریشیٹ کرنا اس کی بات کو اس کی رائے کو اہمیت دینا اور اسے ایمپلیمنٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے اس سے اس کی دل جوئی ہوگی اس کی دیر تک انہوں نے چاہا اتنی دیر تک حضور علی اسلام تشریف فرما رہے اس قدر خوبصورت انداز سے امت کو بھی تعلیم دی کہ بیوی کی بات اس طرح بھی مانی جا سکتی ہے اس کا مان اس طرح بھی رکھا جا سکتا ہے کچھ بنیادی حقوق ہیں جو شرعی طور پہ کیا کہہ سکتے نہیں تو اگر وہ ہو جائے مرید تو کیا برا ہی شرعی طور پہ اس میں کوئی برا نہیں شرعی بلکہ شرعی مزاج ہی اچھا جی یہی وہ شخص ہوتا شادی سے پہلے کہتا تارے توڑ لاؤں گا اور پھر بعد میں کہتا ہے ٹھانگیں توڑوں یقین ماں نے حضرت میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بہت پیار دیتا شہر مگر شادی سے پہلے اس کے بعد پھر اس کا مزاج بدل جاتا اللہ رحم کرے خرجاری رکھیں میں وہ زنموریدی پہ مہران ہوا تھا اپنی بیوی کا مرید ہو رہا نا کسی اور کی بیوی اللہ اللہ کہ اگر کوئی زنمورید کہہ بھی دیتا ہے تو اس پہ نازہ ہونا چاہیے پریشان ہونے بات کہنے پر اتنا مسئلہ نہیں ہونے پہ مسئلہ نہیں میں ابھی تک کہنے تک پر یہ بات اچھا ایک بس آخری مثال دیتا ہوں اپنے جواب کو کنکلوٹ کرنا چاہوں گا حضب موقع خوش سجد آئیشہ صدیقہ فرماتی کہ میں جسمانی طور پر تنی وسی نہیں تھی اس وقت تو میں دوڑ میں جیت گئی ریس میں بظاہر حضور علیہ اسلام سے جیت گئی میں آگے نکل گئی تو میں ناز کرنے لگی تو حضور علی اسلام فرماتے کہ وقت گزرنے لگا کچھ وقت بات یہی موقع آیا یہی مرحل تھا سجد آئیشہ صدیقہ فرماتی میں تو وہ بات پھول گئی تھی میں اس طرح سے کوئی ریس بھی جیتی تھی حضور علی اسلام نے فرمایا اے آئیشہ دوڑ لگائیں کعب میں جسمانی طور پر فربہ ہو چکی تھی وسی ہو چکی تھی میں دوڑ تو ملتی ہے کہ حضور علی السلام گھر پر تشریف لاتے پانی طلب فرماتے تو سجد آئیشہ پانی لے کر آتی آپ خورے میں پانی لاتی ہیں تو سجد آئیشہ سے پانی لیتے نا حضور علی اسلام تو پوچھتے ہیں آئیشہ یہ تو بتاؤ تم نے پانی کس طرف سے دیا تو حضور علی اسلام پوچھتے ہیں سجدہ طیب طاہیرہ بتاتی ہیں تو آپ اسی طرف سے پانی پیتے ہیں یعنی دیکھیں جب بیوی کے ساتھ آپ اس قدر خوش طبعی اور ملن ساری والا معاملہ کریں گے اور بنیادی حقوق کی ادایگی بھی کریں دیکھیں کچھ تو حقوق ایسے جو مال سے دا ہوں لیکن کچھ حقوق ایسے جو آپ کے کردار سیادہ ہوں گے آپ کے اخلاق سیادہ ہوں اور یہ وہ حقوق ہے دل جو کر دینا مسکرہ دینا آپ یہ دیکھیں ساری مسکرہ زمانے بھر کے لیے اور ساری رنجیش بیوی کے لیے جب یہ محل گھر میں کریٹ ہو جائے گا اب دیکھیں جب بندہ گھر جا رہے تو اس کا مو الگ سے سوچ گیا ہے ایکسٹرا ہو گیا ہے کہ گھر پہ روپ رکھنا پڑتا ہے یہ کون سان دھال ہے حضور علیہ السلام نے تو یہ انداز تعلیم نہیں فرمایا شریعت کا تو یہ مزاج نہیں شریعت کو مزاج یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو ایسی خندہ پیشانی سے ہو ایسے مسکر آگے کہ تمہیں دیکھ کے لوگوں کی تھکن اتر جائے تمہیں دیکھ کے گم ہلکے ہو جائیں تمہیں دیکھ کے کوئی اپنا گم سنانے کی حمد تو رہنا چاہیے لیکن اس طرح نہ ہو کہ بچے سہم جائیں وہ قیفیت نہ ہو میں چاہتا تھا پردہ رہتا حضرت آپ نے پردہ اٹھا دی آپ لوگ کہیں گے جس پہ بیٹے وہ جانے بہرحال اللہ تعالی خیر کرے اگر ہمیں کہا گیا کہ بیوی کی کوئی ایک بات یا دو باتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کوئی چار پسند بھی تو ہوں گی صرف انہی منفی والوں کو کیوں یاد رکھتے نیگیٹی پوائنٹس کیوں کوئی اس میں خوبیاں بھی تو ہوں گی لیکن بیویاں اور شوہر ڈرامے نہ دیکھے یہ بہت بگاڑ رہے ہیں ایسا یہ نوویل نہ پڑے یہ تباہ کر رہے ہیں یہ لچر قسم کے مخرب اخلاق مخرب اخلاق کا مطلب اخلاق کو بگاڑنے والے افسان شارٹ سٹوریز نوویلز ڈرامے انہوں نے رشتے بگاڑے ہیں اور سب سے زیادہ مصیبت آج کل یہ فون کر رہا ہے اچھا میاں بیوی کے راز دوسروں کو کیوں جاتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ ادھر کی بات ادھر ہو رہی ہے ادھر کی بات ادھر ہو رہی ہے کیوں بھئی اس کے سبب بھی خرابیاں ہوتی ہیں اب اردگرد والے جس طرح مولانا فرما رہتے ہیں یہ اردگرد والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اس میں رول پلے کرتے ہیں لڑوانے میں اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے شیطان رات کے وقت سمندر پہ اپنا دربال لگاتا ہے پانی پہ تو اپنے چیلوں کو وہ مختلف کاموں کے لیے جو بھیجا ہوتا ہے پوچھتا ہے ان سے رپورٹ لیتا ہے تو اس میں وہ سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے دو میہ بیوی میں جدائی ڈلوا دی اللہ اس کو شیطان بقاعدہ کہتا ہے تو ہے میرا اصلی جانشین اور چیلہ یعنی یہ سب سے برا کام اور شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے اندازہ کیا جائے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات میں میں مولانا کا ٹائم لے رہا ہوں معافی پسند کی شادی منا نہیں ہے مگر چار چیزیں دیکھنے کو کہا گیا ایمان خاندان حسن اور مال لیکن فرمایا اہمیت دو ایمان ان کو یہ حکم دیا گیا آج ہمارے ہاں جی جائدات چلی جائے گی زمینیں چلی جائیں گی عورتوں کو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے میاں بیوی اور میں تمام شوہروں کو کہوں گا اگر آپ نے کوئی اپنی جائدات کئی ول لکھی ہوئی ہے بیوی کا الگ حصہ رکھنا بچوں کے رحم و کرم پہ ماں دس بچوں کو پالے گی دس بچے ایک ماں کو نہیں پالے گی اس کا الگ حصہ رکھنا تاکہ اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ اپنی آزادی سے خرچ کر سکے صحیح ہمارے ہاں برطانیہ میں باباپ کو اس لیے رکھ رہے ہیں کہ گرانٹ ملتی ہے ہمارے ہاں تو چھوڑ کے آتے ہیں ماں باپ کو بچ سمجھتے ہیں تو میاں بیوی جو ہیں وہ ان کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ایک دوسرے کے لیے ساتر پردہ بوش بھی بننا ہے ایک دوسرے کے لیے جہانسار بھی بننا ہے اور اصل اس رشتے کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ وفا ہے اگر وفا نہیں ہے تو یہ پھر نام کا رشتہ ہے آپ دکھاوے کو کر رہے ہیں آپ کسی اور سے وابستہ وہ کسی اور سے وابستہ اور یہی ہو رہا ہے ابھی شیخ صاحب نے وہ بات کہی تھی کہ بھائی گھر جا کر تھوڑا سا رو رکھنا پڑتا ہے میرا یہی بس اسی رات فیصلہ ہو جائے گر با کشتن روز اول تو شہر ہے اور وہ بیوی ہے ایسا اس کو کر دینا تاکہ اس کو پتا لگے اس میں پتا نہیں کیا کیا ہم نے واقعہ سنے کہ مرغہ رکھ دینا اس کی گھردن موڑ دینا اس طرح کے لطیفے بھی آتے ہیں بارحال بیوی کے ساتھ کیسے رہنا بیٹی کو بتاؤ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا کیونکہ حدیث شریف کے مطابق مرد کے لیے سب سے اہم اس کی ماں درست ایسا ہی ہے نا اور بیوی کے لیے سب سے اہم اس کا شوہر یہ حدیث شریف ہے اب ہمارے سامنے کردار موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بحسیت شور ان سے بڑھ کر کیا ان کے برابر کون ہوگا اچھا ہماری بیوی سے کوئی اگر الہدگی میں پوچھ لے کہ کیسے میاں تو شاید وہ دبے لفظوں میں مگر دو چار تو خوبیاں بیان کری دیتی خوبیاں فسٹیشن نکل جاتی نظر یعنی کچھ نہ کچھ اشارہ کر دے گی وہاں دیکھئے جس سے پوچھے وہ تعریف ہی تعریف ہے تو سیکھنا ہے یہ تربیت نہیں ہو رہی اور ارے سنو اگر تمہاری ساس یوں کہے تمہاری نند یوں کہے تو آگے سے یوں کر کے جواب دینا آپ اخلاق سکھاؤ گئی آپ پیار سکھاؤ سبر لیکن یہ ظلم کیوں جو سبر کرنا پڑے ظلم کیوں وہ بھی کسی کے جگر کا تکڑا ہے وہ پھولوں کی طرح پلی ہوئی آئی ہے اس کو ٹائم دو ہنڈے جی آپ نے اپنے ماں کے گھر نہیں جانا آپ نے فریج نہیں کھول آپ نے یہ نہیں لی ساری اس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بلکل گھڑ جاتی ہے تو وقت گزار رہی ہے تو پھر آپ اپنی بہن کے لیے وہی پسند کروگے اپنی بیٹی کے لیے وہی پسند کروگے تو یہ معاشرہ میں ناہمواریاں ہیں بلا شبہ ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں کہ نساب کرنا بھی آسان ہوگیا لما سبب کہ میں غلط ہوں یہ صحیح ہوں مثال ایک بہو ہے آپ کا ساس کے ساتھ کیا اپنی والدہ کے لیے تیرا انداز ہی الگ ہو جاتا ہے جن کو بہو پسند نہیں ایسی عورتوں کو بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے اللہ اکبر یہی ان کو کہا جائے گا کہ دوسرے کو لاکہ اس کی زندگی عذاب مت بلا اچھا پھر عورت اور مرد کے لیے پتہ نہیں مولانا تو تیاری کر کے آئے میں تو بیٹھ گیا ایک دوسرے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کے عیب یا دوسروں کی منفی باتیں نہیں کرنی ہیں دوستوں کے سامنے جا کے بیویوں کی وہ باتیں پردے کی نہیں کرنی چاہیے جی بہت ٹھیک نہیں کرنی چاہیے اچھا آپ کی سہلیاں ہیں یا آئیں ان سے آپ اپنے شوہر کی وہ باتیں نہ کریں جو نہیں کرنی چاہیے اس سے کیا ہوتا تقابل ارے اس کے گھر میں اس نے تو اس کو سالگیرہ پہ یہ دیا تم نے کیا دیا پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں دین سیکھنے سے تربیت ماں باپ کی خود تربیت نہیں ہے تو اولاد کو کیا دیں گے ایسا ہی ہے تو یہ مثالی میعہ بیوی میرا خیال حافظ عیسن صاحب سے پوچھا جائے خواب میں ممکن ہے نہیں خواب میں ممکن ہے یا کتابوں میں ممکن ہے رشتے دیکھنے میں بہت کم آئیں گے اللہ ہو سکتے ہیں اور مجھے اتنا معلوم ہے کہ شوہر کے پاس اتنی خوبی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بہت مطمئن رکھ سکتا ہے پیسے نہیں بھی ہوں تو اس کے دو بول اس کا رویہ اس کے ساتھ اس کی باتوں پہ مسکرا دینا کوئی سخت بات کر دی ہے وہ کسی صاحب نے بیوی نے کوئی شکایت کی تو میہ نے کہ خوبصورتی کا اتنا فائدہ اٹھاؤگی کہ جو مرضی کہلوگی تو بیوی کی چونکہ خوبصورت کہہ دیا بیوی نے کہ اچھا ٹھہری میں آپ کے لئے سموزے بنا کے لاتی کیا کہنے بہت کمال بات آپ نے دیکھ لیا نا ٹولز ہیں ہمارے پاس مگر استعمال نہیں اس کو پتا نہیں کرنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو یہ کہ رہے نا زن مرید سمجھ کم تری کی بات ہے کیا ہے اس میں فخر کرنا چاہیے کوئی حرج نہیں میری بیوی ہے ٹھیک ہے میں اس کا کہنا مانتا ہوں یا اس کو خوش رکھتا ہوں تو کیا کہنے اللہ اچھا اس کو خوش رکھنے سے مجھے ہی فائدہ ہوگا تقریبا گھروں کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا جملے سے یقین مان حضرت اللہ آپ کو جزا خیر اتا یاد رکھئے گا بھول نہیں جائیے اللہ اچھا عام حالات میں بھی میہ بیوی گفتو کا انداز ہیسا ہوتا کہ اللہ مان الحفیظ بندہ کہ اب ہی لڑے بس یہ نوک پہ مام پتا چلا کہ کئی دنوں تک بھی جھگڑا نہیں ہو کیونکہ انداز یہ ایسا ہے اور پھر جھگڑے جب ہوتے اس کے اثرات تو حضرت کے تجربات کی جو روشن گفتگو ہے اس پہ ہماری کئی دنوں کی تیاریاں قربان ہے ایسا ہی حضرت جو خوبصورت انداز سے اپنے تجربات میں اور ایک بڑے پیار انداز سے جو گائیٹ فرمائے یقینا مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی اللہ اللہ سلامتی آتا فرمائے جہاں تک حافظ سوال کا تعلق ہے تو ایک بنیادی جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انتخاب ہوتا ہے جب آپ انتخاب درست طور پر نہیں کر باتے آپ کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں تو پھر آگے جھگڑے ہونا بنتے ہیں اگر ترجیحات صرف یہ بن جائے کہ اس کا سٹینڈر اور فیملی بیک گراؤنڈ تھوڑا بیکس مضبوط ہونی چاہیے تو یہ میری بی بی بن جائے بعد میں سہارہ بن سکے اس طرح کے مینڈ سیٹ جب نوجوانوں کے پائے جائیں گے تو پھر یقینی طور پر بعد میں مسائل پیدا ہوں گے صحیح اب میں صرف ایک وقت اشارہ دیتے وہ آگے بڑھ رہا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی گشت کر رہے رات کا پہرے کان میں آواز آتی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو کہا مجی دودھ میں پانی ملا دو یہ تو امیر المؤمنین نے منع کر رکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں سن رہا تھا گشت پہ تھا یہ آواز آگئی گھر میں کہا امیر المؤمنین نے تمہ کیا دودھ میں پانی ملانے سے تو ماں نے کہا ابھی کون سا امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں تم دودھ میں پانی ملا دو اب بیٹی کا جو جواب ہے کہا امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ اس خاتون کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا اللہ نے ایک سابزادی عطا کی اور اس سابزادی سے جو بیٹا پیدا ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے پیدا ہو وقت کا امام اور گوھر نایاب پیدا ہوا تو جب انتخاب اور ترجیحات کچھ اور تو اللہ اسے گوھر محبوب ترین عمل اسی طرح اس ٹائٹل کو اگر آپ جوڑیں تو شیطان کا محبوب ترین بھی عمل ہے شیطان کا محبوب ترین کوئی اگر شیطان کا محبوب ترین بننا چاہے تو وہ کیا ہے کہ شیطان کا محبوب ترین عمل یہ ہے کہ کئی گناہ کر کے بندہ آتے اس کے چیلے چماٹے اور شیطان آتے لیکن جو آکر یہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو لڑوا دیا فساد کروا دیا جھگڑا کروا دیا وہ اٹھ کے اپنی جگہ سے کھڑے اسے گلے لگا لیتا اور بڑا اپریشیٹ کرتا ہے کام تو اس نے کیا کرنے والا یہ اتنا پسند شوہر ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے کمرے میں بچے کھیل رہے ہیں اور وہ کتاب پڑھ رہا ہے اور جو بیوی ہے وہ موپ لگا رہی ہے صفائی کر رہی ہے اچانک دروازے پہ کوئی نوک کرتا ہے اب یہ شوہر کتاب کو رکھتا ہے اور اٹھ کے جانے لگتا ہے کیونکہ وہ موپ لگا رہی تھی اب شوہر جانے لگتا ہے کہ اس سے پہلے بیوی وہ جو موپ لگا رہی تھی وہ وہ چھوڑ کے کچھن کے طرف چلی جاتی دودھ جلنے لگتا ہے تو جیسے دروازہ کھلنے کے لئے جاتا ہے تو بالٹی سے اس کا پیر ٹکراتا ہے میں کیا کیا کروں اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے بچے observation دیکھیں بچے observe کر رہے اب positive کیا ہے positive reaction یہ ہے کہ بیوی دوڑتی ہوئی آتی ہے کہ یہ آپ کو لگی تو نہیں شوار کہتا ہے نئی یار مجھے ہی دیکھ چلنا چاہیے تھا اللہ اکبر اب دونوں reaction ہے اور دونوں reaction کا دیکھیں اثر کیا ہے observation بچوں کی observation ہو رہی ہے ایک جگہ بچے مسکورہ دیں گے اور ایک جگہ بچے سہم جائیں گے ایک جگہ بچوں نے سیکھا کہ غلطی مان لو اسی میں بھیلائی ہے ایک جگہ بچوں نے سیکھا کہ غلطی نہ ہو جائے ونہ شامطہ جانی ہے تو یہ reaction ایک ایک آپ کا عمل آپ کا fail آپ کا hyper ہو جانا یہ ساری چیزیں بچوں پر ریاکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ماہرے نفسیات کہتے ہیں کہ جب میہ بیوی کی لڑائی ہوتی ہے والدین جھگڑا کرتے ہیں تو بچوں کی صلاحیت دبنے لگتی ان کی skills ختم بچوں کی تربیت میں بگاڑ ہی ختم ہو جائے اب بچوں کے باہر دوست کیوں بنتے ہیں کیونکہ بچے دیکھتے ہیں کہ میرے والدین تو آپ اس میں جھگڑتے رہتے ہیں بات کرنے بچے اپنی بات کسی اور سے کرتے ہیں بہت اہم آپ نے بات کی بچے بچوں کو اتنا دیں دیں جس کی بچے آپ سے کھل کے بات کر سکیں اپنا دکھ اپنا درد اور اپنی تکلیف شیئر کر سکیں آپ کی کہ اگر آپ یہ جواب دیتے کہ ایک گھنڈے کے لئے میں آیا ہوں مگر تمہیں دیکھتا ہوں تو میری تھکا وڈ جاتی ہے اس کے بعد اس کے کیا جذبات ہوں گے اس کا سامنے سے جملہ کیا آیا ہوگا یہ ساری چیزیں واقعی کتنی میرے کرتی ایکشن پر جو ریکشن ہوتا ہے وہ آپ کے آگے زندگی کی بھی فیصلے کرتا ہے آپ ہر زبان سے نکلنے والا ہر لفظ تاثیر رکھتا ہر لفظ تاثیر رکھتا آپ سمجھتے کچھ بھی کہتے رہے آپ کسی کو کیا فرق پڑتا آپ اچھا بولیں لوگ بھی اچھا اثر پڑتا کچھ شیشہ شیشہ اتار کس کو ایشہ دیکھا سکون ملیا کہ میں نے کام کر دیا بولا نہیں میں نے نیت کی تھی اس کی کچھ کڑا ہوں یہ روی ہمارے بہت کچھ کچھ کسی آفیس کسی دانشوار نے کہا اعتماد وہ ایک توڑتا اعتماد ایک توڑتا اور اعتبار سب سے اوڑی صحیح اب بچوں کا فیکٹ کیا ہے اس معملے میں بچوں کا فیکٹ نہیں والدین کہ جب وہ جھگڑا دکھتے نا تو بیٹی سوچتی دنیا کا ہر مرد میرے باپ جیسا ہوگا وہ مردوں پہ بھروسا نہیں کرتی اور بیٹا سوچتا کہ دنیا کی ہر ماں میری ماں جیسی ہوگی بس زبان ترش روی اور لڑنا جھگڑنا تو کیا اعتماد جو ہے ماں باپ نے توڑا ہے بروسا ان کا ہر ایک سوچتی ماں اور باپ کا رشتہ تو اپنے گھر میں ہی پائے ہے بس اس جواب کو ایک کال پہ میں ختم کرنا چاہوں گا اور دور حاضر کی مرد کلندر شخصیت امیر سنت مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہو اور خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہو اچھی بات ہے لیکن یہ بولنا بھی پڑتا ہے اور مسائل بھی ہوتے ہیں وہ بہت قول ذرین سمجھیں لیکن ہمیں اصل میں چاہیے کہ ہم اپنا رہنما قرآن و سنت کو بنائیں ہم نے کامیاب شوہر خوان کیسا ہونا چاہیے وہ اس طرح کی کتابیں پھٹ پات سے لے کر انہوں نے سکھا دیا کہ یوں کرنا چاہیے وہاں کرنا چاہیے تو نتیجہ کیا نکلے گا اور میں اتنا جانتا ہوں مرد ہو یا عورت دونوں زبان کا اور رویہ کا استعمال اچھا کرے ہمیں بڑی اچھی کسی نے مثال دی تھی اخلاق یہ اخلاق ہی ہیں جو آپ کے دل فتح کرتے ہیں دل فتح کرتے ہیں تو میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے ہو جائیں گے گھر بھی صحیح ہوگا معاشرہ بھی صحیح سبحان اللہ اچھی کتاب بھی بتا دیجئے کوئی پڑھنے کسی کا بن رہا ہے اس حوالے سے تو جی ہمارے پاس پہلے سب سے پہلے ان کو فقہی مسائل ایمانیات اور ایک دوسرے کے حقوق وہ الگ سے آلہ حضرت فازل بریلوی نے جس طرح شرح الحقوق ان کی کتابیں ہیں اس میں ہیں لوگوں نے آسان کر کے وہ بنائی ہیں مجھے اس وقت زبانی طور پر نام نہیں آرہا وہ توفہ میں بھی دی جاتی ہے لیکن یہ جنتی زیور سمجھ بہرحال یہ ذہن میں رہے کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کو بچوں کو سکھائیں اگر خود نہیں سیکھا پہلے خود سیکھیں بہت اچھ زبردست ماشاءاللہ اللہ توفیق دے آمین آمین ورنہ ہوتا یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی بولتی اللہ سنتا محل اللہ سنتا کیا محل بنا دیا میں معزز علماء اکرام کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت خوبصورت ٹاپک پر یقین مانا بھی تو سوالات ہم نے شروع نہیں کیے تھے بہت ساری بات ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک محدود وقت ہوتا ہے یہ میری ناظر ناظر نکرام اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ روزہ کشائی اور اس کے فوری بعد انشاءاللہ منا جاتے افطار و دعا آپ ہمارے ساتھی رہیں گے